لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح روایتوں میں ہور کے بالوں کا ذکر بھی آتا ہے اس کو ترغیب میں جلد نمبر چار صفحہ نمبر 328 پر روایت کیا گیا ہے حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنتی ہور کے پاس داخل ہوگا تو وہ اس کا معانقہ اور مصافحہ سے استقبال کرے گی معانقہ یعنی کہ پیشانی پر بوسا دینا اور مصافحہ یعنی کہ ہاتھ سے ہاتھ ملانا تو یہ استقبال کرے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمادتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہاتھ کی کیسی حسین انگلیوں سے استقبال کرے گی اگر اس کے ہاتھ کی کوئی انگلی ظاہر ہو جائے تو سورج اور چاند کی روشنی پر غالب آ جائے اور اگر اس کے بالوں کی ایک لٹھ ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب کے درمیانی حصے کو اپنی خوشبو سے معتر کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ وَلَوْ أَنَّ طَاقَةً مِّنْ شَعْرِهَا ایک اس کے سر کے جو بال ہے نا اس کی ایک لٹھ طاقتاً مِّنْ شَعْرِهَا اگر وہ ظاہر ہو جائے تو سب کچھ روشنی سے بھر دے ما بین المشرق والمغرب اچھا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حرن این میں ہر عورت کے بال گد کے پروں سے بہت زیادہ طویل ہیں تو اس کو درول منثور میں روایت کیا گیا ہے